بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردئے سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ ہم انگلیش کا جو پورشن ہے وہ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ہمارے تقریباً لیکچر ہو گئے ہیں سکسٹین اور آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر سیونٹی اس میں ہم جو چیز دسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں بہت زیادہ امپورٹن پریپوزیشنز جو کہ پی پی ایس سی کے پیپر میں ریپیٹ ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں اور پہلہ جو پریپوزیشنز ہے وہ ہم سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے ان کو لکھتے جانا ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا اب دیکھو ایک سنٹینس لکھا ہوا ہے اس میں وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ افلکٹڈ کے ساتھ جو بھی آپ پریپوزیشنز یوز کریں گے وہ ہوگا افلکٹڈ ویڈ اس کے ساتھ ویڈ استعمال کرتے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھنے کے افلکٹڈ کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے ویڈ استعمال ہوتا ہے سینس آف انفیریارٹی سینس آف اب یہ دیکھو آف بھی کیا ہے ایک پریپوزیشن ہے ہمارا جو نیکس پریپوزیشن ہے وہ ہے the debate adjoined اب دیکھو debate بہث و مبائشہ adjoined مطلق ملتوی ہونا the following week وہ اس میں کیا کہتا ہے کہ جو debate ہے وہ ملتوی ہوگی ہے adjoined یہ ہوتا ہے یہاں پر two آئے گا next جو preposition ہے وہ ہے he is entitled to this post وہ اس post کے مستحق ہے entitled to آتا ہے entitled to ہمارا جو next preposition ہے وہ ہے we are ready to die for our country means کہ ہم اپنے ملک کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں die far die far اپنے ملک کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا مرنے next جو ہمارا preposition ہے وہ ہے you are not aware aware کے ساتھ off استعمال ہوتا ہے means کہ aware of my differences اختلافات aware of ہوتا ہے aware of they are agree dash you in this matter وہ اس معاملے میں تمہارے ساتھ کیا ہیں متفق ہیں agree with ہوتا ہے agree کے ساتھ آپ نے کیا لکھنا ہے with agree with you in this matter ہمارا جو next ہے preposition وہ ہے he assured me assured to assured کے ساتھ کیا سامل ہوتا ہے to assured to her help وہ اس کی مدد کے لئے کیا ہو گیا اس نے بروسہ دلائے مجھے اب he was guilty guilty of ہوتا ہے guilty guilty کے ساتھ off استعمال ہوتا ہے he was guilty of stealing our pen اگلا جو ہمارا preposition ہے وہ ہے i am inclined to her help inclined کیا ہوتا ہے مائل ہو نا کسی کی طرف inclined to مان جانا کہ وہ اس کی میں جو ہے na i am inclined to her help میں اس کی مدد کے لئے تیار ہوں inclined مطلب مان جانا اس نے حامی بھر لی اس کی مدد کی ہمارا جو اگلا preposition ہے وہ ہے this table is made of made of wood made of wood اور جو ہمارا last preposition ہے یہ بہت زیادہ important ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ repeat ہوتا ہے smoking is injurious مزیر صحت صحت کے لئے نقصان دا smoking is injurious to health تو سیدنس یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر پوزیشن ڈسکس کیے ہیں اور لیکچر نمبر سیونٹین تھا ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کے ساتھ ملیں گے اور اگر آپ کو یہ میری افرڈ جو ہیں یہ اچھے لگ رہی ہیں تو آپ لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ ایک ایک آپ کی طرف سے ایک ہم ہی ہوگی کہ نہیں پڑھانا چاہی جی جی بری مچ